آج جس ٹاپک کے بار میں ہم جانے کی کوشش کریں گے وہ ہمارے پاس ہے قومی عامدنی قومی عامدنی کے بارے میں پہلے ہم مارشل کی ڈیفنیشن کو کورٹ کر لیتے ہیں مارشل کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ قومی عامدنی بیسیکلی مارشل کے مطابق ہے کسی بھی ملک میں ایک سال کی عرصے میں جو قدرتی وسائل اور سرمائے سے عشاء و خدمات پیدا کی جاتی ہیں خدمات پیدا کی جاتی ہیں جاتی ہیں کہلاتی ہیں قومی عامدنی کیا کہلاتی ہیں قومی عامدنی ہوتی ہے عامدنی کہلاتی ہے کس نے کہا تھا مارشل نے ٹھیک ہے دیکھیں ہم سب جانتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس عاملین کون سے ہوتے ہیں عاملین پیدائش ٹھیک ہے پہلے دیکھیں گے عاملین پیدائش کو عاملین پیدائش ہمارے پاس عاملین پیدائش کتنے ہوتے ہیں فور ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس عاملین کون سے ہیں زمین میند سرمایہ اور نازم کوئی بھی کام شروع کرے زمین تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے زمین کے مالک کو ہم کیا دیں گے لگان میند کو اجرت سرمایہ کو سو نازم منافع کمائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس عاملین ہیں اور ہم نے ان کو یہ دینے محافظے ہم مزید آگے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ عاملین پیدائش کو محافظے دے دیتے ہیں اور اس طرح یہ ہمارے پاس عام دنیا آجاتی ہے گویا کہ یہ عاملین جب ہم لگاتے ہیں تو ہم محافظے عطا کرتے ہیں اور بدلے میں فارم کو کیا حضر لیتا ہے فارم کو پیداوار ملتی ہے پیداوار حاصل ہوتی ہے اور فارم ادا کیا کری ہے فارم ادا کرے کی ادا کرے کی معافظے پھر کیا ہوگا فارم بازار میں پیداوار کو لے کے جاتی ہے پیداوار سوخت کرتی ہے اور عاملین یہ والے عاملین کیا کرتے ہیں ان پیداواروں کو حاصل کرتے ہیں پیداواروں کو حاصل کرتے ہیں اور فارم کو کیا ادا کرتے ہیں فارم کو اس کے بدلے میں قیمت حاصل ہوتی ہے قیمت یا وصولی حاصل ہو جاتی ہے پھر فارم کیا کرے گی فارم پھر انہی مزدوروں کو لگائے گی سہرہ اس کے پاس اب آ جائے گا تو پھر انہی مزدوروں کو لگائے گا محاصل دے گی اور کیا حاصل کرے گی پیداوار پھر وہ کیا سکتے ہیں کہ ذر جو ہوتا ہے وہ ذر فارم سے پہلے فارم سے عاملین اور پھر عاملین سے فارم میں چلا جاتا ہے اب ہمارے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ڈائیگرام میں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس گھرانے دیکھیں دوسرے سائٹ پہ ہمارے پاس ہوتی ہے سام دھرانے یا عاملین اور یہ ہمارے پاس سام یعنی کہ ہمارے پاس کیا ہوں گے کاجر یا کرباری ادارہ ہوتے ہیں ادارہ ادارہ اب کیا ہوگا عاملین اپنی کیا عاملین کیا کرتے ہیں خدمات سار انجام دیتے ہیں خدمات عاملین کیا دیں گے خدمات اور پھر یہ فارم کے پاس جب خدمات آتی ہیں تو فارم بناتی ہے پیداوار اور پھر یہ پیداوار جب گھرانوں کے پاس جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹومیٹی کلی پیسہ گھونتا رہے گا آپ دیکھیں خدمات سار انجام دیتے ہیں اور خدمات کے پاس پیداوار حاصل ہو گئی اب ہم اس اپنی کیا کرتی ہے خدمات آصل کرتی ہے اور ادا کرتی ہے معافضے ٹھیک ہے معافضے ادا کرتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے خدمات سار انجام دیتے ہیں معافضے نے اور یہ معافضے دوبارہ فارم کی عاملین جو ہوتے ہیں وہ قیمت پیداوار کو حاصل کرتے ہیں اور قیمت کی صورت میں یا رسولی کی صورت میں دوبارہ سے فارم کے پاس آ جاتے ہیں گویا کہ کیا ہوا عاملین نے خدمات پروائیڈ کی یعنی خدمات سار انجام دی کرباری ادارے کے لیے اور کرباری ادارے نے چیزیں بنا لی پھر کیا ہوتا ہے کہ فارم ان چیزوں کو کیا کرتی ہے بزار میں لے کے جاتی ہے اور ان کے بدلے میں معافضے سے قیمت وصول کر لیتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھرانوں سے یعنی کہ عاملین سے جو خدمات کرباری ادارے میں گئی اور کرباری ادارے نے انہیں معافضے ادا کیے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ کرباری ادارے نے جو آپ کی عاملین پیدایت سے چیزیں پیدا کی تھی انہیں بزار میں فروغ کرتی ہے اور ان عاملین سے وصول دی یعنی قیمت کی صورت میں دوبارہ سے ظاہر وصول کر لیتی ہے یوں پھر دوبارہ سے کرباری ادارے عاملین کو بلاتے ہیں ان کی خدمات کے عوض معافضے دیتے ہیں پھر عشاء کو تیار کرتے ہیں اور ان کی عشاء کو فروغ کر کے عشاء جو تیار ہو جاتی ہے انہیں بزار میں جا کے فروغ کرتے ہیں اس کے بدلے میں قیمت وصول کر لیتے ہیں گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارم جو ہوتی ہے فارم سے عاملین پھر عاملین سے فارم میں دوبارہ واپس سیلا جاتا ہے تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا